بابا کو مجھ جانے لے ماما پلیز بابا کا جانا ضروری ہے کیا بیٹا آپ کے بابا گھر کے اخراجات یہاں رہ کے نہیں پورے کر پا رہے ماما ہم کیسے رہیں گے بابا کے بغیر بیٹا رہنا تو مشکل ہے لیکن کیا کرے مجبوری ہے یہاں رہ کر بھی تو ہم مل کر گزارہ کر سکتے ہیں ہم کبھی کوئی فرمائش نہیں کریں گے نہیں میرا بیٹا اسی بات نہیں ہے یہاں کاروبار نہیں چل رہا اخراجات بہت بڑھ چکے ہیں اسی لیے آپ کے بابا نے یہ فیصلہ کیا ماما گھر کا ہر معاملہ بابا ہی دیکھتے ہیں اور اب بابا کے بغیر کچھ سمجھ نہیں آرہی آپ تو بابا کے بغیر کبھی گھر سے بار نہیں نکلی تو ہم لوگ کیسے رہ پائیں گے بابا سب کچھ کیسے منیج کرتے ہیں آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہے بیٹا میرا بھی دل نہیں کر رہا کہ آپ کے بابا گھر سے دور جائیں لیکن ان کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ دور رہ کر قربانی دے کر اپنے بچے اچھے طریقے سے پالے جائیں بابا کا فون آ رہا ہے اسلام علیکم بابا مجھے دو میں نے بات کرنی ہے اسلام علیکم بابا آپ خیدیت سے پہنچ گئے ہیں اب بہت یاد آ رہے ہیں گھر بالکل خالی ہو گیا ہے میری تو بات کروا ہو بابا سے جی ٹھیک ہے بابا فریو کے وڈیو کال کرنا اللہ حافظ دو دن ہو گئے ہیں بابا کو گئے ہوئے یہی کہنا تھا پی رات کو مجھے بابا کے بار بہت ڈر لگتا ہے جی آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے سر سے کوئی چھت لے گیا ہے ایسا من بولو سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ یہ کون آ گیا میں جا کے دیکھتا ہوں کون آیا ہے فاخران ٹی ابھی فیملی کے ساتھ آئی ہے اپتا بڑا بیگ لے کر لیکن اتنا بڑا بیگ کیوں لائی ہیں وہ نیچے پہ ٹی آر وہ کہہ رہی ہیں کہ ایک ہفتہ ہم لوگ یہی رہیں گے ہیں یوں اچانک پہلے کبھی تو نہیں رہی جب بابا یہاں تھے شاید بابا چلے گئے ہیں اسی لیے کب جائیں گے لوگ بری بات بیٹا اپنے ہی گھر میں ہم سکون سے نہیں رہ پا رہے ہیں ان کی بیٹی کی بہت بری آتا تھا ہاتھ اٹھانے کی جی ماما دو دن میں پاندھ ہم پٹائی ہو چکی ہے اس کی بیٹا آہستہ بولو برا لگے گا انہیں گھر ہے مہمان کو ایسا نہیں کہتے بیٹا ٹھیک ہے پتہ نہیں مجھے اور کتے دن مار کھانے پڑے گی ماما یہ آپ کس کا سوٹ دیکھ رہی ہیں بیٹا فاخرہ آنٹی نے اپنے بیٹیوں کے سوٹ سلائی کروانے تھے مجھ سے انہوں نے یہ مجھے سٹچ کرنے کے لیے دیئے ہیں لیکن ماما آج سے پہلے کبھی آپ نے میرے یا اپنے کپڑے تو نہیں سیئے نہ ہی بابا کبھی آپ کو سینے لیتے تھے بیٹا وہ مجھ سے سلوانا چاہ رہی تھی اور مجھ سے انکار بھی نہیں ہوا مجھے تو لگ رہا ہے فاخرہ آنٹی بابا کی جانے کا فائدہ اٹھا رہی ہے چپ ہو جاؤ بیٹا ایسا مت بولو اسلام علیکم یہ بھی پکڑو میرا ہاتھ تھگیا کھانا بھی بنانا ہے مجھے بہت دیر ہو گئی ہے اتنے رش میں پہلی بار گئی تھی نا ماما اگر بابا یہاں ہوتے تو آپ کو خود جانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی تو کیا کرتی بیٹا گھر کا راشن کون لاتا گھر کی ذمہ داریاں بھی تو نبھانی ہے نا ماما آپ آن لائن بھی تو راشن منگوا سکتی تھی نا بیٹا کچھ چیزیں آن لائن نہیں جا کر بھی لانی پڑتی ہیں جی ماما یہ بات تو ہے اب آپ آدھر ڈالیں راشن گھر میں برداشت کریں گے ماما اب بابا کے بغیر ہمارے زندگی کی ایسی ہی رہے گی بیٹا یہ تو اللہ کو پتا ہے واقعی مرد کے بغیر گھر گھر نہیں لگتا بیٹا آپ لوگ آج کل سکول سے اتنا لیٹ کیوں آ رہے ہو کیونکہ وین والی انکل ہمیں سب سے آخر میں چھوڑ رہے ہیں لیکن کیوں بیٹا ماما مجھے وین والی انکل کی نظر اور نیت بلکل اچھی نہیں لگ رہی کیوں بیٹا وہ تو پچھلے پانچ سال سے آپ لوگ کو پیکنڈ راپ دے رہے ہیں تو اب کیا ہو گیا ہے انہیں تب بابت ہے نا لیکن ماما ان کا بدلتا رویہ مجھے بلکل اچھا نہیں لگ رہا کب سے ہو رہا ہے یہ سب جب سے ہم لیٹ آ رہے ہیں کل میں آپ دونوں کی سکول آتی ہوں اور ان سے بات کرتی ہوں پھر آئندہ میں آپ کو خود چھوڑنے جائے کروں گی یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا ماما یعنی کہ کل سے وین ختم ماما دودھ والی انکل آپ کو بلا رہے ہیں کیوں بیٹا دودھ تو آ گیا ہے میں نے یہ انہیں بولا ہے کہ دودھ تو میں نے لے لیا ہے تو پھر کیوں ماما کو بلا رہے ہیں ماما آج سے پہلے تو دودھ والی انکل ایسا نہیں کہا کیونکہ ان سے ہر بات بابا کرتے تھے دودھ والا بھی فائدہ اٹھا رہا ہے بابا کے نا ہونے کا بیٹا اسے جا کر کہہ دو کہ ماما کہہ رہی ہے کہ کل سے دودھ نہیں لینا لیکن دودھ گھر پر آ رہا ہے اب کون لائے گا اور میں دودھ پیے بغیر کیسے رہوں گا بیٹا ہم روزانہ مارٹ جا کر دودھ لے آئیں گے ماما ایک اور ذمہ داری آگئی آپ پر بیٹا ذمہ داری کی خیر ہے لیکن عزت کو پہلے دیکھنا ہے آپ کے بابا کے باہر جانے کے بعد لوگوں کے تیور اور بری نظریں دیکھ رہی ہوں وہاں بابا محنت کر رہے ہیں اور یہاں آپ پر ساری ذمہ داریاں میرا بیٹا بچوں کا مستقبل روشن ہو اسی لیے مابا آپ یہ قربانی دیتے ہیں دال چٹنی اکھٹھے کھا لے لیکن اپنی فیملی کو اپنے ساتھ رکھیں تاکہ بڑھاپے میں آپ کا انہیں احساس ہو اور آپ سے انسیت ہو وہ دیکھ پائیں کہ آپ ہر مشکل کا مقابلہ ان کے لیے کیسے کرتے ہیں کس طرح آپ انہیں آج تک نہیں آنے دیتے یہی وہ احساس ہے جو پردیسیوں کے لیے بڑھاپے میں ان کی اولاد کی طرف سے مر جاتا ہے زندگی ایک بار ملتی ہے الگ رہنے سے تو زندگی ضائع ہوتی ہے پیسہ دولت گھر بنگلے آ جاتے ہیں لیکن نہیں آتا تو آپ کے بیوی بچوں میں آپ کا احساس جو صرف آپ کی دولت تک محدود ہو کر رہ جاتا ہے پردیسی کی فیملی سے لوگ جانے ان جانے میں بہت فائدے اٹھاتے ہیں آپ کے جانے سے گھر میں تبدیلی آ جاتی ہے اور آہستہ آہستہ آپ کے بیوی بچے آپ کے بغیر جینا سیکھ جاتے ہیں انہیں ضرورت صرف آپ کے پیسے کی ہوتی ہے آپ کی نہیں اور ان سب میں قصوروار آپ خود ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے انہیں اپنے ساتھ رہنا نہیں سکھایا برے وقت کاٹنے نہیں سکھایا مضبوط فیملی نہیں بنایا اور بڑھاپے میں جب آپ واپس آئیں تو یہ شکوا کرنا نہیں بنتا کہ مجھے بوڑی بیوی اور بتتمیز اولاد ملی کیونکہ چھوڑ کر تو آپ انہیں خود گئے تھے اپنے بغیر جینا آپ ہی نے تو انہیں سکھایا ایک لکڑی کو کوئی بھی آسانی سے توڑ سکتا ہے لیکن لکڑیوں کا گٹھا توڑنا بہت مشکل ہوتا ہے آپ اور آپ کی فیملی کی مثال بھی یہی ہے جہاں رہیں ساتھ رہیں اور مضبوط رہیں